ہمارے یہاں اگر اس دنیا میں بھارت میں ہندو دھرم کا اگر جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنا ہے تو کسی ہندو کی شادی میں چلے جاؤ ساستر کہتا ہے سوریہست کے بعد بید کے منتر پڑھے نہیں جا سکتے تم راکھچسوں کی طرح اردھ راکھتری میں بیواہ کر رہے ہو ارے وہ کال کچھ اور تھا جب مغل تمہارے ہاں تھے رات کے اندھیرے میں بہو بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے دن کے اجالے میں لے جاتے تھے تو رات میں چپ چپ کر کے اندھیرے میں بیواہ کر دیا کرتے تھے اب کون مغل اور کون انگریج تمہارے پیچھے پڑا ہے کیوں نہیں تم سوریہست کے پہلے بیواہ کرتے ہو ابھی جت مہور تمہیں کرتے ہو وہ تو وہی کہتا ہے تمہیں تو یہ بھی گیان نہیں ہے ہندو دھرم کا ڈنکہ لے کے گھومتے چل رہے ہو ڈنکہ پیٹ رہے ہو ہندو دھرم کا تمہارے بیواہ میں دیوتاؤں کا کتنا اپمان ہوتا ہے ارے بیواہ میں دو پرکار کے کارڈ بناو بیواہ ایک سنسکار ہے بیواہ ایک یگ ہے ارے یا کھانے پینے کھلانے والے کے لیے ایک دن اسپسن ریسپسن ڈیسپسن جو کرتے ہو کر دیا کرنا پر بیواہ میں بڑے لیمٹیڈ لوگوں کو بلائیا کرو اپنے اپنے پریوار وہ بھی جو سناتن سنسکرٹی کو مانتے ہیں پویتر رہتے ہیں بیواہ سنسکار میں دیوتا آتے ہیں تمہارے دوارہ کیے گئی یگ کے بھاگ کو لینے کے لیے ارے ناک پوچھتے ہوئے کان کھوجاتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوئے اگر تم کسی کو بھوجن دو تو تمہارا بچہ بھوجن نہیں کرتا ایسے ایسے آنکھ کر کے بچے کو دو شی ممی کتنی گندی ہو تم اور دیوتا آتے ہیں تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کے بیواہ میں وہ ایک یگہ ہوتا ہے کوئی سراب پی کے کھڑا ہوتا ہے کوئی گھنجہ پی کے کھڑا ہوتا ہے کوئی گھٹکے کھائے رہتا ہے چمڑے کے بیلٹ پہنے رہتے ہیں جوتے پہنے رہتے ہیں تین گھنٹے تک دولہ اپواس نہیں رہ سکتا کوئی پھوپا بن کے پیپسی ڈھکیل دیتا ہے کوئی ججہ بن کے کوک ڈھکیل دیتا ہے آج تین گھنٹے جو اپنے سیاہ کو اپنی جانکی کو پانے کے لئے اپواس تک نہیں کر سکتا وہ کیا پانے گا اپنے پتنی کو دھرم پتنی کو یہ کوئی بیواہ ہے یہ کوئی سناتن سنسکرتی ہے اور اسی کو تم بیواہ کہتے ہیں بیواہ یگہ ہے یگہ ہے اس لئے ہمارے ہاں طلاق اور ڈیبورس کا کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے ہاں بیواہ ایک ایگریمنٹ ہے آج ہوا ہے کل توڑ دیں گے پرسناتن سنسکرتی دھرم پتنی اور پتی شوامی اس پرکار کی ایک سندچ نہ ہے وشنو اور لکش بھی بتایا جاتا ان کو تم کون سے بیواہ کر رہے ہو انگریجوں کے پٹھووں انگریجوں کے گلوم بڑے بن گئے ہو بھارت کے پیسے کھا کر کے ان پیسوں سے بھارت کو یہ دکھا رہے ہو انگریجوں اور پاسچاتھ سنسکرتی کی طرح بیواہ کر کے چادران بھارتیوں کے من میں لوگ اتپنے کر رہے ہو اور یہ سماج کے اگرانی لوگ بنے ہوئے ہیں یہ سماج کے سریشت لوگ بنے ہوئے ہیں یہ سماج کو دسا دکھا رہے ہیں یہ سماج کو بھونڈا پردرسن کر رہے ہیں اپنے دن کا لوگوں کو دکھا رہے ہیں ایک گریب بچارہ بیواہ کرنے میں بھی لجہ کرتا ہے اتنا آڈمبر بنا دیا بیواہ ایک یگ ہے بڑا پوطر یگ ہے سندر یگ ہے بیدیاں بنتی ہیں ہمارے ہاں دولے دولن ان کے وستر کیسے ہوتے تھے دیکھو آج کے پچاس سال پہلے ہی دیکھو نا پچاس سال پہلے کے فلم دیکھ لو بولیوڈ میں ہے تو سمجھ جاؤ گے کیسے وستر پہن کر کے بیواہ کرتا ہمارے ہاں پر کیونکہ بولیوڈ بھی یا سینما بھی سماج کا درپن ہوتا ہے اور اب بدلے ہوئے بولیوڈ کو دیکھ لو کہ اب کیسے بیواہ کرتے ہو ہمارے بیواہ میں ہمارے وستر ہمارے پریدھان ہرلین دین اتنا تو بنتا ہے پانس ساڑھی تو بنتی ہے اکیس ساڑھی لگے گی نند کی ارے کون سے گرنط میں لکھا ہے کوئی مائی کا لال بھارت ورس میں کسی ساستر میں مجھے دکھائے کہاں لکھائیے لین دین تمہاری بڑھیا پران میں ہوگا لوہیوں کے بنائے گئے کانون لوہیوں کے بنائے گئے نیم ہرے جرا سوچو ایک بچی ایک بیٹی اپنا نام اپنا گوتر چھوڑ کر آتی اپنا ٹائٹل چھوڑ کر کے آتی اپنے گھر پریوار ماتا پتا بھائی بہن سکھی سہیلی چھوڑ کر آتی اور تمہارے بنس کو بڑھانے کے لیے تمہارے گھر میں آتی ہے اس کو بھی ٹی بی پریج اور کار کے لیے مٹی تیل اور پٹرول سے جلا دیتے ہو تمہیں سرم نہیں آتی بھارت ورس میں جنم لے کر بیٹھے ہو تمہاری باجوں اور بھجاؤں میں اگر سکتی ہے تو اپنے پیسے سے کار خرید لو اپنے پیسے سے پریج خرید لو چھوٹی بچیوں کے پتا تو بجپن سے اس کے لیے کھلونا خریدتے رہتے ہیں جب چھوٹی رہتی ہے پانچ روپے کا تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تھوڑا اور بڑا تھوڑی بڑی ہو گئی سائیکل خرید ریا تھوڑی بڑی ہو گئی اسکوٹی خرید دیا اور بڑی ہو گئی اچھے گھر کے ہیں کار خرید دیا پانچ لاک کا اور ایک دن پھر جا کر کے پانچ کروڑ میں ایک گڑا خرید کے لاکے دے دیا تو خریدے ہوئے سمان کی جو عجت ہوتی ہے وہی دولے کی بھی عجت ہوتی ہے دولہ بکتا ہے بولو خریدے ہو گئی